اسلام علیکم ویوورز آج بجٹ دو ہزارت تئیس چوبیس پیش ہونے جا رہا ہے اور پی این پینچن کے حوالے سے لوگوں کی بہت زیادہ امیدیں ہیں اور کچھ خبروں نے بھی ان کے سر کو گھمایا ہوا ہے کہ اس میں اتنا اضافہ ہونے جا رہا ہے اتنا ہونے جا رہا ہے اتنا ہونے جا رہا ہے کتنا ہوگا کیوں ہوگا ایک چل میں فائنینس نے کتنی جو پرسنٹیج کا اضافہ کرنے کا کہا ہے کہ پینچن میں اتنا کر دو اور پی میٹ میں اتنا کر دو سیلریز میں اتنا کر دو کیونکہ مارکیٹ کے اندر اتنی زیادہ غلط خبریں پھیلائی کی ہیں کہ میں کیا بولوں لوگ سن سن کے آپ پک چکے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے پچاس پرسنٹ کا اضافہ کوئی کہتا ہے جی سیلری میں چالیز پرسنٹ پنچن میں پچاس پرسنٹ کوئی ہنڈر پرسنٹ تک کا کہہ رہا ہے کہ اتنا آپ کو اضافہ دیکھنے کو ملے گا اصل میں حقیقت کیا ہے اور فائنینس منسیٹر نے کیا تجویز پیش کی ہیں کیونکہ یہاں پسے تین تجویزیں پیش کی گئی تھی تین سوارشات پیش کی گئی تھی اس میں سے ایک کو اکسپٹ کیا جائے گا اور وہ کون سی تین سوارشات ہیں جس جو کہ کہا گیا ہے کہ اس میں اتنا اضافہ کیا جائے اور فائنینس نے کتنی ریکومنڈیشن بیجی ہے آپ کو اصل حقیقت بتاؤں گا اور میری اپنی کیا رائے ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں دیکھیں گائز مارکیٹ کے اندر تو کوئی تیس پرسنٹ کہہ رہا ہے کوئی چالیس کہہ رہا ہے کوئی پچاس پرسنٹ کر رہا ہے یوٹیوبرز حضرات بھی کچھ اسی طرح لگے ہوئے ہیں جس کا جی چاہتا ہے وہ اندہ دن فائرنگ کے ساتھ لگا ہوئے کہ جی اتنا اضافہ ہونے جا رہا ہے اتنا ہونے جا رہا ہے لیکن حقیقت کیا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں تو دیکھیں گائز ایس پر فرسٹ ریکمینڈیشن یہاں پہ تین سفارشات پہ گئی ہیں جو کہ آج بجٹ میں اس کسی ایک میں عمل کیا جائے گا دیکھیں ایس پر فرسٹ ریکمینڈیشن جو منسٹری اس نے کہا کہ ہنڈر پرسنٹ انکریزن میڈیکل اینڈ کنونس آلاؤنس جو کیا ہے جو کینوینڈس آلاؤنس ہوگا اور میڈیکل آلاؤنس ہے اس کی پہلی ریکمینڈیشن ہے فینینڈس کی اس کے اندر ہنڈر پرسنٹ کا اضافہ کرنے کا کہا گیا تھا اور جو شیلری تھی بیسائیڈس انکریزنگ زیالی وہ تین پرسنٹ کا کہا گیا تا اس کے لئے ہنڈر پرسنٹ انکریز کا کہا گیا تھا میڈیکل آلاؤنس اینڈ ٹین انکریز ان دی سیلری آف رٹائیڈ ایمپلائ انٹ 10% ان کی سیلریز کے اندر اضافہ کیا جائے ان کی پنشن کے اندر سے ایک چل میں جو سیکنڈ ریکومنڈیشن ہے اس کے اندر 25% انکریز کیا گیا جی جی آل سیلریز آل امپلائیٹ کی گریڈ ون سے گریڈ 22 تک کا کہا گیا تھا کہ ان کی پچیس پرسنٹ سیلری میں اضافہ کیا جائے اور پنشن کی حضرات کی 15% پنشن میں اضافہ کیا جائے جو تھرڈ ریکومنڈیشن تھی اس میں 30% انکریز ان سیالریز امپلائی آف گریڈ وان ٹو سکسٹین یعنی کہ تیس پرسنٹ کا اضافہ کیا جائے گریڈ وان سے سولہ کے لیے اور گریڈ ستارہ سے بائس کے اوپر جب وہ ٹونٹی پرسنٹ کا اضافہ کیا جائے اور یہاں پہ فیفٹی پرسنٹ جب وہ میڈیکل اور کنونس آلاوس میں اضافہ کا بھی کہا گیا تھا اور آل سو ٹونٹی پرسنٹ ان پنشنز یعنی پنشنز حضرات کے لیے بھی ٹونٹی پرسنٹ کا اضافہ کیا گیا تھا یہ تین ریکمینڈیشن جب وہ میٹنگ کے اندر ڈسکس ہوئی ہیں اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے اور میرا اپنا یہ مانا ہے کہ جو اضافہ دیکھنے کو آپ کو ملے گا سیالریز اور پنشن کے اندر وہ ٹین سے ٹونٹی پرسنٹ کے درمیان ہوگا اس سے زیادہ کی آپ لوگ امید ماتر کیے گا اور نہ ہی کوئی ایسا ہونے والا ہے اس وقت پاکستان کرزے سے جونج رہا ہے اور آئی ایم ایف اس کے حق میں نہیں ہوگا کہ وہ جب وہ سرکاری ایمپلائیس کو جب وہ ریلیف دیا جائے وہ تو دس پرسنٹ کے بھی حق میں نہیں ہوگا لیکن گورمیٹ اب اپنے ایمپلائیس کو خوش کرنے کے لیے کسی حرطہ اکتہ ان کو ریلیف دینا پڑے گا کیونکہ آئندہ چند دنوں کے اندر یا کچھ ہی افتوں کے اندر جب وہ انتخابات ہونے جارے ہیں اس کے لیے حکومت کو ریلیف دینا بھی مست ہوگا اور ساتھ میں آئی ایم ایف سے بھی بھچنا ہوگا دیکھتے ہیں پھر آج کیا ہوتا ہے اور اس حوالے سے کیا رائے عمل میں لائے جاتی لیکن آپ میری اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ دس سے بیس پرسنٹ کے درمیان ہی اضافہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس سے زیادہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا